پروفیسر ڈاکٹر ویگوپتہ ڈلی اپولو ہسپیٹل سے آس تاریک ہے تیرہ جنوری اور ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ کورنا کا جو مہاماری آئی ہے جس میں اومکرون نیا ویرنٹ آیا ہے اس میں کتنا کہا تک ہو سکتا ہے دیکھیں ایسا کورنا سے ہم لوگ دو سال سے جوج رہے ہیں اور اس دو جال میں شروعات میں جو ویرنٹ آئے جس کے وجہ سے ویکسین بنائی گئی اس میں الفا گاما بیٹا اور بعد میں ڈیلٹا آیا اس کے بعد اومکرون ویش پورے ویش میں اب تک قریب 37 38 کروڑوں لوگ اس میں چپے چپے میں آ چکے ہیں اور قریب 56 لاکھ لوگوں کی مرتبی ہو چکی ہے یہ بہت ہی گھاتک بیماری رہی ہے کورنا کا ایسا وائرس جو کی پورے ویش کو ہلا کے رکھ دیا پورا ویش پریشان رہا بھارت کو خاص کر کے اور امریکہ کو اٹلی کو فرانس امریکہ کو کوئی بھی ایسا دیش نہیں رہا جہاں پہ یہ وائرس نے چھتی نہ پہنچائی ہو اب جب ڈیلٹا وائرس آیا تھا پچھلے سال اپریل مائی جون جولائی تک رہا اس نے کافی زیادہ چھتی پہنچائی تھی لیکن ابھی نیا اومکرون آیا ہے اس میں کیا کیا بھن ہے دیکھیں اومکرون وائرس کا جو ویرینٹ ہے اس کے اندر 32 مٹیشن ہوئے ہیں پورے وائرس کے اوپر قریب 1700 پروٹینز ہوتی ہیں اس کو سپائک پروٹین کہتے ہیں وائرس ایک سوش پارٹیکل ہوتا ہے جو کی انفیکشن کر سکتا ہے اور بیماری بڑھا سکتا ہے اب یہ 1700 سپائک پروٹین میں 32 جگہ موٹیشن ہوا ہے اومکرون میں جبکہ ڈیلٹا وائرس جو تھا جو پچھلے سال آیا تھا اس میں قریب 4 جگہ موٹیشن تھا اومکرون میں سب سے دکت یہ ہے کہ یہ 4 یا 5 گناہ زیادہ سنکرمت کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے یعنی کہ اگر کسی کو اگر ڈیلٹا نے 10 لوگ کو چھمتہ سنکرمت کیا تو یہ 40 لوگ کو سنکرمت کر سکتا ہے جب یہ نیا وائرس آیا ساؤت ایفریکہ میں 26 نمبر کو WHO نے اس کو ویرینٹ آف گنسرن گھوشت کیا اس کے بعد سے پورے وشو میں بہت بری ترکے سے پھیل چکا ہے اور اس سمیں اگر دیکھا جائے تو بھارت میں بھی 80% جو انفیکشن ہو رہے ہیں وہ کیون اومکرون سے ہو رہے ہیں باقی یہ جگہ یوکے میں فرانس میں اور یورپین کنٹریز میں امریکہ میں 90% تک جو انفیکشن ہو رہا ہے وہ اومکرون سے ہو رہا ہے اومکرون اور ڈیلٹا میں کیا فرق ہے خاص کر کے سمٹمز میں اومکرون کے سمٹمز ایک ہائی گریٹ فیور کی روپ میں آتے ہیں اس میں بھی جھکہام ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ بلگم بھی بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو وائرس کا انفیکشن ہے انفیکشن ہونے کے قریب ساتھ دن بات بکھار آتا ہے اور قریب پانچ سے چھ دن تک بکھار چلتا ہے کچھ لوگوں میں جن کی امیونٹی اچھی ہے ویکسینیشن بھی ہو چکا ہے اور انفیکشن بھی ہو چکا ان میں انفیکشن کافی مائل رہ جاتا ہے لیکن یہ وائرس دیکھا گیا ہے کہ امیونٹی امیون اسکیپ یعنی کی ویکسین کے وجہ سے جو ایمیونٹی امیونتی ہے